ہم اس وقت موجود ہیں آمنہ اکیڈمی میں اور اس وقت ایک ایونٹ بچوں کے لئے ارگنائز کیا گیا ہے یہ کیا پروگرام ہے کس لئے ارگنائز کیا گیا ہے اور کس کے پرپس کیا ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہے سولما یہ ہمیں بتائیں گے السلام علیکم میرے نام سولماس ہے اور ہم لوگ یہاں پہ آمنہ اکیڈمی کا سکول ہے انہوں نے بہت ہم پہ ٹرسٹ کر کے تعاون کر کے یہ ایونٹ ارگنائز کروایا ہے اور اس کا پرپس بیسکلی ہمارا آئیڈنٹیٹی پاکستان ایک سی ایس آر پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان کی بیٹر ریفارمز کے لئے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور یہ والا جو خاص طور سے ہمارا پروجیکٹ ہے مطلب کہ اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنے کریئرز کو سٹارٹ کرنے کی جو سوچ ہے ہم وہ بچوں میں ڈالنے کی کوشش کریں یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے یہ بہت لانگ لاسٹنگ اور بہت ایک مطلب طویل کام ہے ہر سال ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریپیٹ کریں تاکہ لوگوں کو سوچنا اور بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ اپنے کو کیسے پیچانے اور آگے اس کو اپنے کریئرز پر کیسے پیچانے بچوں کو آپ پہلے ایڈریز کر رہے ہوتے ہیں کس کلاس کے بچوں سے آپ کریئر کانسلنگ کا جو سلسلہ ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ویسے تو یہ یونیورسٹی سے پہلے کسی بھی کلاس پہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی جو ہمارا فرسٹ فیز ہے تو ہم نے اس کو رکھا ہے کلاس 9 اور 10 کے لیے تو اس کے بعد ہم ایونیورسٹی سے پہلے ہی ہمارا پرپس یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جانے سے پہلے اپنے کو پچانے اور یہ ان کو پتہ لگے کہ کیسے اپنا کریئر سیلیکٹ کرنا ہے سو یہ اپنے کریئر کرنا جو ہے اگر وہ اپنے پرسنالیٹی کے حساب سے اپنا کریئر کرتے ہیں چوئس تو ہمیں لگے گا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں میں ہی چاہوں گے کہ آپ کے پاس کونسی ٹیچرز ہیں یا آپ خود اس کو ارگنائز کرتے ہیں تو آپ خود ان سے کریئر کونسی ٹیچرز کیونکہ چونکہ ایون ختم ہو گیا ہے میں اس کو کیپچر نہیں کر پائیں گے تو میں ہی چاہوں گے کہ آپ کس طرح یہ ارگنائز کرتے ہیں اس کے پیچھے اصل میں دکھیں ایک دن کا کام نہیں ہے اس کے پیچھے دو سال کی رسرچ ورک تھی ہماری جس کو ہے میں نے کیا تھا لیکن ہمارے وولنٹیرز ہیں جو کہ ہم ٹاسک بیس پک کرتے ہیں ہم سٹوڈنٹس کو اٹھاتے ہیں پھر ہر سٹوڈنٹ کو ہمیں ایک ٹاسک دے دے کہ آپ ہمیں یہ والی لسٹ لاؤں اس ٹوٹرلی وولنٹیرلی ورک جو کہ مطلب کوئی اس میں ہمارا ایسا نہیں ہے کہ مین پاور بہت کوئی فکس ہے سٹوڈنٹس سے ہم وولنٹیر ورک کراتے ہیں پلان اس کو میں کرتی ہوں تو اس میں دو سال کی رسرچ ورک کے بعد ہم نے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے جس میں سلف اویرنس پہ سب سے زیادہ فوکس ہے اور اس کے بعد ہم پھر ان کو ایکٹیوٹیز دیتے ہیں پھر آج کا تو ایونٹ ہوا ہے اس کے بعد ہم ون ٹو ون ان کا انٹرویو کریں گے جس پہ ہم پر بندہ اس کی کانسلنگ کریں گے آدھا پونہ گھنٹے کا سیشن ہوگا یعنی یہ صرف ایک دن کا ایونٹ نہیں لگے پورے ویک ہے ایک مطلب اگر سکول میں اگر یہ پچاس بچے ہیں تو میرے خیال میں ایک ویک اس میں لگ جائے گا ایک ایونٹ ہوتے ہیں اور پھر ون ٹو ون کانسلنگ ہوگی انشاءاللہ اس کی اور پھر اس کے ہم انشاءاللہ ریزلٹس دیکھیں گے کہ ایک تو اویرنس اور پھر سیلف تھوٹ اور یہ سب چیزیں جو ہے بچوں میں انشاءاللہ آتی رہیں گی تو ظاہر ہے ہماری قوم ترقی کرے گی تو ہم ترقی کریں گے پاکستان زندہ باد والی بات ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ آپ کا اس ایونٹ کو اورگنایز کرنے کا پھر انشاءاللہ آپ سے پھر دوارہ گفت دوں گی ٹھیک ہے بچوں سے کرنے کچھ آپ خود کچھ بتائیں گی یہ آپ کی ٹیچرز ہیں یہ ہماری وولینٹیرز ہیں سارے آپ لوگ ساتھ ان کے کھڑے ہو جائے ایسی آجے سامنے میکے وہ آجے یہ کیونکہ وہ ہے اسلامی چیز ہے تھوڑا سا ہجاب کر لیں اگر آپ لوگ تو یعنی آپ بہت شکریہ کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا اس کو آگے اور کر لیں دراصل ہی ہمارا اسلامی چیز میں جب ہی چلا ہوں گا تو اس میں وہاں پہ لوگ تنبیق کریں گے کہ آپ نے کیسے بغیر ہجاب کی لوگ لیڈیز کو کھڑا کریں ہم دوبارہ ان کا لے لیتے ہیں چیز ل میں دوبارہНу ہوڑا مجھے پہلا پہلے driving میں میں بڑاNE کہ آپ tongues کیا کر رہے ہیں میں اس حوالے سے بات کروں آپ لوگ استride شکریہ کیا بات کریں ڈروں میں ہی کھریں گے ہم سب جانتے ہیں کہ ویل فیر کا کام ہمیں کتنی خوشی دیتا ہے یعنی جو خوشی آپ کو کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی وہ دوسروں کی مدد کر کے چاہے وہ مدد پیسوں سے کی جائے چاہے اپنے ایکسپیڈینس کو شیئر کر کے کی جائے اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ابھی ہم نے جو ایونٹ آرگنائز ہوا وہ تھا جس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی اب اس ایونٹ میں کن لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا یہ مختلف یونیورسٹیز کی سٹوڈینٹس ہیں اور یہ یہاں ویل فیر آرگنائزیشن کی تحت چلنے والے سکول میں ان بچوں کی کیریئر کانسلنگ کے لیے آئے ہیں جی اسلام علیکم آپ کا نام دوہ آپ کونسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں میں اینیڈی میں پڑھتی ہوں میں الیکٹرونکس انجنیرنگ میں کوئی رہی ہوں ابھی اچھا آپ نے آج یا آج اور اس طرح کی ایونٹس جب آپ پرگرام اورگنائز کرتے ہیں تو پھر آپ آپ کا اس میں کیا رول ہوتا ہے دیکھیں والنٹرز ہر پرگرام کو بنانے کے لیے لیڈرز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کوئی والنٹر کرے گا تو سارے ٹیم ورک سے کام ہوتا ہے تو ایک ٹیم میں والنٹرز نہیں ہوں گے تو خریم کام کیسے کرے گی تو ہم یہاں پر والنٹرز کریں گے آپ کو ایکسپیرینس کیسا رہا ہے یہاں پر ان بچوں کے ساتھ بہت مزا ہے بچے بہت انٹریکٹیو ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں بلکہ ہماری تو دوستی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ جی اسلام علیکم آپ کا نام ربا آپ بتائیں گے اپنے بارے میں کچھ کہ آپ نے یہاں پہ اس ایونٹ میں آپ نے جو ارگنائز کیا گیا بچوں کو ایویر کرنے کے لیے اس میں آپ نے کیا رول پلے کیا اور آپ کب سے اس ارگنائزیشن کے ساتھ ہیں کچھ تو پہلے سے ہی مطلب مہینہ پہلے سے ہی تو یہاں پہ میں بچوں کے ساتھ بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا تو ان کو باتانا فائلز اسکرپیوٹ کرنا اور چھوٹے موٹے سارے کام مگر چھوٹے کام کر کے بڑے کام بنتے ہیں تو پھر بازدہ تو ہمیں اتنی چھوٹی سی ہرڈل آ رہی ہوتی ہے جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ اور وہ ہرڈ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ایک راستہ آسان ہو جاتا ہے تو یقینا جیسے رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راہ سے پتھر ہٹانا بھی نہیں کی ہے یہ لوگ بہت بڑا کام کریں خدا انہیں اپنے اس مقصد میں بہت بہت کامیاب کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ننام اور اپنی میرے نام مہا ہے اور میں پوست گردیشن کریں اس وقت جنیتیکس میں کراچی نیورسٹی سے اور یہاں پہ میں جب مجھے پاتا چلا ہے ایڈنٹی پاکستان کے بارے میں تو میرا سب سے پہلے یہ گی تھا کیونکہ ہم جن پروفیشن میں ہیں فرنسنس میں اپنا پروفیشن جاتی ہوں جنیتیکس لوگ کو یجلی نہیں پتا ہوتا ہوتا بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا 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 تو اب یجلی پاتے ان کو ہم کانسل نہیں کریں گے سوچ پاتے ہیں اور جو لوگ رہ جاتے ہیں وزارت سے آگے نہیں دیکھ پاتے ہیں سمجھتے ہیں this is the finish line اس کے باگے کچھ نہیں ہے تو ان کو جتنا پتا ہوگا اتنا ان کا horizon wide ہوگا جتنا wide horizon ہوگا اتنی اتنا opportunities available کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا کام تھا آج کے لئے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میں جوائن کیا اور آپ رزاکارانہ اتنا بہترین کام الجام دے رہیں خدا آپ کو اپنی سٹیڈیز میں بھی اور آپ کو بہت بہت آگے کریں شکریہ شکریہ بچوں سے ہاں پہلے لے ہاں کوئی بس لئے آپ کو normal کرنے کوئی کام کرنے چاہے تھوڑا سا کام بھی کرنے وہ کھول لے اپنی بکس کھول کے تھوڑا سا لگے کہ آپ دیسے کچھ پڑھ رہے ہیں ٹھیک اپنی بکس کھول کے ہاں یہ خیل دیسے کچھ پڑھ رہے ہیں یہ چل دیا ہاں ہاں اپنی بکس کچھ کرتے والے کس حمد کس حمد کہ آئی خاموشی کی لکھوں نہیں نہیں ہاں شکریہ جس حمد فرد با جی فردبا جی سکول کب سے ہے آپ کا فردبا جی سکول کب سے ہے آپ کا 2013 سے یہ اس کا آغاز ہوا ہے جی ناظرین اکرام یہ ہمارا یہ سکول بزمی آمنہ ویل فیر ارگنائزیشن کے تحت چلنے والا یہ سکول آمنہ اکیڈمی 2013 سے اس کا آغاز ہوا تھا اور جیسے اور سارے اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آغاز کے تھے تو بہت تھوڑے بچے ہمارے پاس موجود تھے لیکن ما شاء اللہ اب ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ہے اس وقت ہی ہمارے ساتھ نائنٹ اور ٹینٹ کے بچے موجود ہیں اور جن کے لیے یہ ایونٹ آرگنائز کیا گیا تھا تاکہ ان کی کیریئر کانسلنگ کی جا سکے میں خود اس سکول میں ایک سال والنٹری پڑھا چکی ہوں میں جانتی ہوں کہ یہ بچے کتنے زیادہ مہنتی ہیں اور کتنے زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان کے اپنے پاس ریسورسز کام ہیں لیکن یہ دنیا کو بدل دینا چاہتے ہیں اور یقیناً یہ دنیا کو بدل دینے کی طاقت رکھتے ہیں آئیے ان لوگوں سے کچھ بات کرتے ہیں بھئی خود آپ بتا دیں پہلے کہ کون بات کرنا چاہے گا تاکہ میں اسی کی طرف آؤں آپ لوگ سب نائن ٹینز کے کوئی بچہ ہے جس نے مجھ سے پڑھا ہو پہلے میں یہاں پہ 2016 پڑھا ہے آئیے آپ وہ لوگ پاس آؤٹ کر گئے میں نے 16 میں پڑھایا تھا 67 کو نہیں سب جا چکے ٹھیک ٹھیک نہیں کافی سا آپ میں سے جو بولنا چاہتا ہے وہ بتا دے پیس دیکھیں کوئی تو ایسا ہوتا ہے نا جو کنورسیشن اس کے لیے آسان ہوتی ہے پھر میں خود رینڈم لی بلاؤں گی پھر بات کرنے پڑے گی بہت ساری بتاؤ بھائی بچوں اچھے کوئی سپیچز میں اسپیچز میں کوئی حصہ لیتا ہے خدیجہ پلیز آپ آجائیں خدیجہ آپ آگے آجائیں خدیجہ آپ آگے آجائیں پلیز ایسا کچھ نہیں پوچھیں گے آجائیں آجائیں آپ کیا فرسنگی آپ پیٹھے میں یہی پوچھوں کی جو اب یہ ایوینٹ آرگنائز ہوا یہ آئیڈنٹیٹی کیا تھا یہ آئیڈنٹیٹی پاکستان یہ آپ دونوں چیزیں میری پکڑنا ہے آپ لوگ ذرا سا خاموش رہیے گا آپ کونسے کلاس کے سٹوڈنے مہتھے آمنہ اکیڈمی کی ایک سٹوڈنٹ میرے پاس اس وقت موجود ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آئیڈنٹیٹی پاکستان کے حوالے سے جو پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا ان کی کیریئر کانسلنگ کے لیے اس میں انہوں نے کیا سیکھا میرے نام خدیجہ تلکبرہ ہے میں جماعت دہوں کے طالب علم ہوں آج ہم نے آئیڈنٹیٹی پاکستان سے اپنی کیریئر کے باہر میں سیکھا ہم فیوچر میں کیا کر سکتے ہیں اور اُن بلکل بلکل بولیئے کوئی مسئلہ نہیں بولے نا آپ نے کیا سیکھا جو بھی میں سب بچوں سے پوچھوں گی ابھی سب لوگ اس کے لیے پرپیر رہے ہیں میں سب سے پوچھوں گی دو دو لائن کے آپ نے کیا سیکھا ایتنا بڑا ایونٹ اورگنائز کیا گیا آپ کے لیے ہم نے اپنی کیریئر کے بارے میں سیکھا کہ ہم فیوچر میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے میں اور بچوں سے بھی بات کر لیتا ہوں اسلام علیکم اس وقت ہمارے ساتھ بہت سارے بچے موجود ہیں جنہوں نے ابھی اس کیریئر کانسلنگ کے پرگرام کو جسے ان کے لیے ارگنائز کے گئے تھا تاکہ یہ اپنے کیریئر کو بہت اچھی طرح چوز کر سکیں دیکھ سکیں کہ ان کے پاس کیا کیا چوائسز ہیں آپ کا نام مریم کیا آپ نے کیا سیکھا آج کے اس ایوینٹ سے ہم نے یہ سیکھا کہ ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ صرف ہم لوگ ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن سکتے اور بھی دنیا میں بہت سے کامے ہیں کیریئر سے جو ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کون کون سی فیلز ایسی ہیں جو آپ کو نئی انہوں نے بتائیں بتا سکیں گے آپ انہوں نے تو ہمیں بہت ساری فیلز بتائیں جو ہمیں پتا نہیں تھا چلے جی آپ میں سے کوئی ہاں اچھے کلاس میں فرس سیکنڈ کون آتا ہے وہ بتائیں فرسٹ آپ آتی ہیں آپ آجے آگے آجے نبیس اس پہ آجو اس پہ بیچہ پلیز یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کا سکول اور اس میں جو محنت کی جاری ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکے اس کو لوگوں کو دکھائے جا سکے ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا آپ کلاس میں سیکنڈ آتی ہیں پرسٹ آتی ماشرلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ مسکان موجود ہے میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے اس پرگرام سے اس ایوینٹ سے انہوں نے کیا سیکھا ہم نے سیکھا کہ ہم نے فیچر میں یہاں پہ کیا بننا ہے صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا ہم نے بہت سار فیلڈز ہیں جو ہم کر سکتے ہم وہ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے اندر ایگلیٹیز ہیں آپ خود کیا بننا چاہتی ہیں میں خود سی اے کرنا چاہتی ہوں ماشراللہ خود آپ کو بہت بہت کامیاب کرے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے آپ سے بات کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم بلکل سب دیجیز بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیجیز بتائیں گے تو آگے پتا چلے گے کون کیا کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے گھلنا آنے کا مقصد تو یہ ہے ٹھیک ہے میں یہ پتھنے ہیں ٹھیک ہے میٹا پلیز شور نہیں مجھاؤ ہم مختلف بچوں سے بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت وہ جن کے لیے باقی سب نے بتایا کہ کلاس پر فرسٹ آتی ہیں اور ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں آج کے ایوینٹ سے آپ نے کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ دنیا میں اور سارے بہت سارے فیلڈز ہیں جن میں ہمیں جانا چاہیے سے پڑھائی کر کے آگے آپ میں سے کوئی بات کرے گا آجی آگیا جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لائسامنی اللہ علم و مطعلم جو عالم بھی نہیں طالب علم بھی نہیں وہ ہم میں سے نہیں میں اس وقت بزمی آمنہ کے ویلفیر اورگنیزیشن کے تہہ چلنے والے سکول آمنہ اکیڈمی میں موجود ہوں اور مجھے یہاں کے طالب علموں سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے ان کے لیے جو ایوینٹ اورگنائز کیا گیا تھا میں پوچھوں گی کہ اس سے انہیں کیا فائدہ حاصل ہوا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ سہر سہر آپ کیا بننا چاہتی ہیں میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی لیکن آج کے اس پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا آج کے پروگرام سے یہ سیکھا کہ مطلب ضرور نہیں ہے صرف ڈاکٹر یا انچینئر ہی بنا جا سکے ایسے بہت ساری فیلڈز ہوتی ہیں جن سے ہم آگے جا سکتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں تو چونکہ آج یہ ان کا کیریئر کانسلنگ کا فرس دے تھا لہٰذا آج موسٹ آف دیم یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس فیلڈز بہت ساری ہیں اب ان کی کیریئر کانسلنگ جو ہے وہ اس پورے ہفتے میں ہوگی اور پھر ان کے جو ان کی خواہشات ہیں جو ان کی بننا چاہتے ہیں جو ان کے بیسٹ جس سبجیکٹ میں یہ بیسٹ ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی پھر ہم بھی یہ بتائیں گے پھر یہ ہمیں یہ بتا سکیں گے کہ یہ انہوں نے اپنے لئے کس فیلڈ کو سیلیکٹ کیا جی آہ بیٹا ہاں میں پیچھے چلی آتا ہوں یہ بھی کچھ بننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی جس وقت بات کر رہے اس وقت مارس اتار دیں ہاں میں آپ سے پوچھے چاہوں گے آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور کلاس میں آپ کا رینگ کیا رہتا ہے آچھا نہیں سوری یہ نہیں پوچھو گی دوبارہ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے آپ کو کون سا سبجیکٹ اچھے لگتا ہے اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں مجھے انگلیش اچھے لگتا ہے ماشا اللہ اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں آرمی مزان اسفل ماشا اللہ خود آپ کو بہت کامیاب کرے جو بھی کٹنی سے یہ کیا بننا چاہتے ہیں یہ چلو بھئی لڑکو کھڑے ہو جاؤ جی کیا نا میں آپ کا اور آپ آگے کس فیلڈ کو چوز کرنا چاہتے ہیں آپ نے جی میں نا محمد حسن نسول ہے اور میں آگے ڈوکٹر بننا چاہتے ہیں تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ان کا علاج کر سکتے ہیں اور گذبوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ کو بہت کامیاب کرے جی آپ بتائیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کو کون سے سبجیکٹس ہیں جو سب سادہ بسند ہے میرے نام زلفقار علی ہے اور مجھے انگلیش اور اسلامی آرات میں بہت انٹریسٹ ہیں کیا بننا چاہیں گے آپ زندگی میں انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آرمی آفسر انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کو یہ سکول کیسا لگتا ہے اور اس کا ماحول کیسا ہے اسکول بہترین ہے اور ٹیچرز سارے کوپریٹیو ہے آل لائک فیملی ماشاءاللہ اور آپ اس سکول میں کب سے پڑھ رہے ہیں میں ون سے مجھے تقریباً نو سال ہو گئے نو ہو گئے نو سال ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب آپ ٹینت میں جی خدا آپ کو بہت کامیات ٹھیک ہے جی اچھا جی آپ لوگ بھولا چاہے گی کس نہیں کوئی بولنا چاہے گا آپ کی تیچرز میں سے آمنا ایکیڈمی کی تیچرز کوئی بات کریں گی آمنا ایکیڈمی کی تیچر ہمارے ساتھ موجود ہے میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ کب سے یہاں سرف کر رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے مجھے فرط نقوی کہا جاتا ہے اور میں ابھی کرنٹلی جوائن کیا ہے مجھے تین یا چار مہین نہیں ہوئے ہیں گے اسکول کو جوائن کیا لیکن آج مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا ایسیسیشیشی بچوں سے بہت اچھا ہے آج کے پروگرام میں ہمارے بچوں نے ہوتے اور بے تہاشا وہ فیلڈز ہیں جن میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ کر ترقی کر کر پاکستان کو وہ آئیڈنٹی فائی کر سکتے ہیں جو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ڈاکٹر اور انجینئر سے ہٹ کے بھی بہت سے ایسے کام ہیں بہت سے ایسے کام ہیں جن کو ہم اپنا کے بہت سے شعبے ایسے ہیں جنہیں ہم اپنا کر نہ صرف اپنا اپنی فیملی کا بلکہ اپنے ملک اور قوم کا اور پاکستان کا اسپیشلی جو ہے وہ بہت اونچائی تک لے جا سکتے ہیں خدا آپ کو اس کی بہت جزائر خیر دیتنی بہترین بات آپ نے کی اور خدا اس سکول کو اسی طرح قائم رکھے اور اس طرح یہاں کے ایونٹس ہوتے رہیں ہم انشاءاللہ یہاں اور ہونے والے ایونٹس کو بھی کیپچر کریں گے اور آپ ناظرین سے شیئر کریں گے تاکہ ہم یہ دکھا سکیں کہ ہم کس طرح ان لوگوں کو سرف کر رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی نئے آئیڈیاز ہوں ان سکول کے لیے ان بچوں کے لیے اس حوالے سے آپ جو کچھ کہنا چاہیں ہماری نمبرز پر موجود ہیں آپ ضرور ہم سے بات کریں ہمیں آپ کی فیڈبیک کا بہت انتظار رہے گا شکریہ تکیسی 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 تکیسی